اسلام علیکم جس is حبیبر احمان بگ گولڈ پرائیس اگر آپ انویسمنٹ کے حوالے سے گولڈ کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو کپلیٹ دیکھیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسرائب نہیں کیا سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں میرے پاس کیونکہ بزنس کی ڈگری ہے اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کی تھوڑے سے پیسے ہے اس کو آپ بزنس میں کیسے لگا سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کہاں انویسمنٹ کر سکتے ہیں میرے 150 سے زیادہ ایسے ویڈیوز ہیں جس کے اندر میں نے گولڈ اور انویسمنٹ کے اندر آپ کو بتا ہوگا کہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کے اب تک 4-5 ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کے پیسے ڈوبنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں بہت ہی نومینل چانسز ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ پیسے لگاتے ہیں تو آپ کے پیسے ملٹیپلائیت بہت تیزے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پیسے بہت جلدی زائع بھی ہو سکتے ہیں زیرو بھی ہو سکتے ہیں ایسی چگہ پہ کبھی بھی انویسمنٹ کریں جہاں پہ آپ کے پیسے زیرو ہو جائیں ہمیشہ کوشش ایسی کریں جو سٹیبل قسم بھی انویسمنٹ آپ کریں پراپرٹی کے اندر آپ انویسٹ جب کرتے ہیں تو اس کا بیریفٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیمٹیڈ زمین ہے زمین آج سے لاکھوں سال پہلے بھی اتنی ہی تھی اور آج بھی اتنی ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے دس ہزار سال بار یہ زمین جو ہے وہ بڑھ کے لمبی یا چوڑی ہو جائے ایسا نہیں ہوگا اتنے ہی پلوٹ رہیں گے اور اگر آبادی بڑھتی جائے گی تو اس کی دیمارڈ بڑھتی جائے گی اور پرائیس بھی بڑھتی جائے گی سیمیلرلی گولڈ گولڈ جو دنیا میں ایسا آویلبل ہے اس کی ایک قوانٹیٹی آویلبل ہے دنیا کے اندر اور جتنے بھی ابھی ملک ہیں جیسے امریکہ ہو گیا جرمنی ہو گیا جپان ہو گیا چائنہ ہو گیا رشیا ہو گیا ان سب نے گولڈ کے ریزرز بنائے ہوئے ہیں اور پچھلے دو سے تین مہینے کے اندر چائنہ کے اندر ترکی کے اندر ایران کے اندر اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر گولڈ کی بائنگ کی گئی ہے اور اسپیشلی جو بھی لوگ انویسمنٹ سیف ہے ہم اس کے طور پر کرنا چاہتے ہیں وہ اسے کر رہے ہیں اور آج ریکارڈ ٹائم ہوا ہے گولڈ کا چوبی سو ڈالر 2400 ڈالر پر آنس کا ریٹ آج آگیا ہے گولڈ کیا ایک ہسٹری مطلب مالا ریکارڈ ہے ہسٹری مر گئی ہے اور 2011 کے اندر 1926 1926 ڈالر پر آنس ریٹ آیا تھا اور اس کے بعد گرتا گرتا دوبارہ 1050 تک آ گیا تھا مطلب اتنا زیادہ نیچے آ گیا تھا اور اس وقت پاکستانی مارکٹ کے اندر جو سونا ہے 62000 رپے تولہ سے گرتے گرتے وہ 40000 رپے تولہ پر آ گیا تھا اور دوبارہ پھر اب تقریباً دو تین سال سے دوبارہ سے پھر سونا اب ریوائیب کر رہا اور آج کے دن پاکستانی مارکٹ کے اندر سونا جو ہے 24000 رپے میں اور اگر آپ اس کو مٹیپلائی کریں 280 رپے سے تو آج کا ریٹ جو نکلتا ہے سونے کا وہ 256000 رپے تولہ نکلتا ہے اور جب پیر علیہ دن مارکٹ کھلے گی تو آپ کو پتا ہوگا 256 یا ہو سکتا 260 سے چلے گا اگر مارکٹ 2400 بھی کراس کر گی تو یہ جو ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس مہینے کے اند تک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ 24 کارٹ جو گولڈ ہے پیور گولڈی سے بولتے ہیں 99.99% جو گولڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل سویس گولڈی سے بولتے ہیں وہ آپ کو دو لاکھ سترہ زار سے لے کے تین لاکھ رپے پر تولہ کے ساتھ سے ملنے والا ہے تو یہ بہت زیادہ ایک اپرچورٹی تھی جن لوگ جو دو مہینے پہلے خرید سکتے تھے کہ دو لاکھ دس ہزار رپے کے قریب سونا آیا ہوا تھا اور آپ لوگ کے پاس کوئی انویسمنٹ ہے وہ بجائز کے بینک میں رکھ کے حرام کی کمائی کریں آپ حلال طریقے سے حلال انویسمنٹ کیوں نہیں کرتے آپ پلوڈ میں انویسمنٹ کریں یا گولڈ میں انویسمنٹ کریں جس کے ختم ہونے کے چانسز کبھی بھی نہیں ہیں دنیا کے جتنے بھی امیر ملک ہیں وہ سارے کے سارے جیسے امریکہ دیکھ لیں انہوں نے ہزاروں ٹن سونا اپنے رزار بینک میں رکھا ہوا ہے اس طرح انگلینڈ نے ہزاروں ٹن جرمنی نے جپان نے یہ سارے کنٹریز نے ہزاروں ٹن سونا اپنے رزار بینک میں جیسے پاکستان کا سٹیٹ بینک ہے اس طرح کے بینکس میں رکھے ہوئے ہیں ایون انڈیا اس طرح گولڈ رزارز کٹھے کر رہا ہے چائنا کر رہا ہے ترکی کر رہا ہے یہ جتنے بھی بڑے کنٹریز ہیں یہ سارے گولڈ رزارز کے اندر کر رہے ہیں چونکہ گولڈ میں اور جو سیمپل کرنسی میں فرق کیا ہوتا ہے سیمپل کرنسی ہوتی ہے کاغذ کی یا پلاسٹک کی جو کاغذ کی کرنسی ہے وہ پاکستان انڈیا اور اس طرح کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں چل رہی ہے اور پلاسٹک جو کرنسی ہے وہ اسٹریلیا میں چل رہی ہے یا اب انگلینڈ میں چلنے کا کوئی چاہتا ہے لیکن پلاسٹک کرنسی یا پیپر کرنسی کہ اگر آگ لگ جائے تو آپ کی پیپر کرنسی زیرو ہو جاتی ہے لیکن سونے کو اگر آگ لگ جائے تو سونا زیرو کبھی بھی نہیں ہوتا سونا آگ لگنے سے اور کندر بن جاتا اور مہدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز سونے کو کبھی زنگ نہیں لگتا سونے کو آپ ایک لاکھ سال تک پانی میں ڈالی رکھیں اس کو کبھی زنگ نہیں لگے گا تیسری چیز تضاب اگر سونے کے اوپر آپ سلفیورک ایسر جیسا تضاب ڈال دیں تو ہر چیز تضاب میں گھل جاتی ہے سوائے سونے کے صرف گولڈ کیسی چیز ہے جس کے پر نہ آگ کا اثر ہوتا ہے نہ تضاب کا اثر ہوتا ہے نہ پانی کا اثر ہوتا ہے نہ ہوا کا اثر ہوتا ہے نہ اس کے پر زلزلے کا اثر ہوتا ہے نہ اس کو دیمک لگتی ہے اگر آپ اپنی زمین کے اندر کھڑا کھوڑ کے گولڈ کے زیورات جو آپ کے پاس گھر میں ہیں اس کو آپ کھڑے میں رکھ دیتے ہیں تو آپ ہزار سال بعد بھی نکالیں گے تو وہ گولڈ کے اندر جو ملاوٹ ہوگی اسی کے اوپر ریاکشن ہوگا چاہے کسی بھی طرح ریاکشن ہوگا جو پیور گولڈ ہے اس کے پر کوئی ریاکشن نہیں ہوتا یعنی اس کو نہ تو دیمک لگتی ہے نہ اس کو آگ کا اثر ہوتا ہے نہ اس کو پانی کا اثر ہوتا ہے نہ اس کے پر ریڈیاکٹیو اثر ہوتا ہے اور آج کے دن مارکٹ کے اندر ایک طولے کا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ تنتالیس ہزار پر ہے اور اگلے تین چھاہ دنوں کے اندر جو مارکٹ ہے وہ دو ستاون سے لے کے دو ستر تک جانے والی ہے اور اس مہینے کے اند تک یعنی اپرل کی تھرٹیت تک وہ بھی اید ہے کہ دو لاکھ ستر ہزار سے لے کے تین لاکھ تک جانے کی چانس زیادہ اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا اگر آپ انویسپنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں اور بس کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جیوری کرنے ہیں انویسپنٹ نہیں کرنی بلکہ پیور گولڈ میں کریں سویس گولڈ میں کریں آپ پاکستان میں ہیں تب بھی اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں فور ایزامل آپ دبائی میں ہیں آپ امریکہ میں ہیں آپ یورپ میں ہیں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں اس وقت کیونکہ پوری دنیا بھی اس میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جنگوں کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں صرف ایک کرنسی رہتی ہے that is گولڈ گولڈ کوئنز چاہے آپ کے پاس ہزار سال پرانے گولڈ کوئن ہو شیر شرس ہوئی کے زمانے کے گولڈ کے سکھیوں چاہے اشوکہ کے زمانے کے ہو چاہے انگلینڈ کے کوئین آف انگلینڈ نے ایشو کیے ہو یا کسی نے بھی ایشو کیے ہو وہ جو گولڈ کے جو کوئنز ہیں پوری دنیا میں چلتے ہیں اور ہر جگہ پہ اس کی ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے thank you watching this video اللہ حافظ